السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے دوست آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے سامنے چار پانچ منٹ میں ایک بہت بڑی قیمتی بات کروں گا توجہ سے آپ نے سماد کرنی ہے دوستو میں جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول رہیں اپنے دل کے بند دروازے کھول رہیں اور کانوں میں جو میل ہے اس کو صاف کر کے توجہ کے ساتھ میری بات سنیں کہ آج میں نے ایک بات پڑھی ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے تخت لگانے کے بعد اپنے چیلوں کو بلاتا ہے چیلوں کہتا ہے ادھر میرے پاس آجاؤ چیلے جب آتے ہیں تو شیطان اپنے چیلوں میں سے ایک چیلے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جو پانچ وقت کی نواز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جا کر روکو اگر تم نے ان کو روکا تو میں تیری عزت بھی کروں گا تیری تقریم بھی کروں گا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیطان اپنے چیلے کو بھیجتا ہے تو وہ آتا ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں سے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسے کہتا ہے اسے کیا کہتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اسے مشغول کر دیتا ہے لوگوں میں جب وہ لوگوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے پہلا ہتھیار یہ عزمات ہے پہلا ہتھیار یہ عزمات ہے دوسرا ہتھیار اس کا چیلہ یہ کرتا ہے کہ اس بندے کو امید دلاتا ہے کہ نماز کا بہت وقت ہے رہنے دو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں بعد میں پڑھ لینا ابھی تو ابھی ابھی ازانیں ہوئے ہیں ابھی تو کافی وقت پڑھا ہوا ہے لہٰذا تھوڑی دیر ٹھہر کے نماز پڑھ لینا جب وہ اس کو ان باتوں میں مشغول کرتا ہے تو وہ بندہ کی نماز رہ جاتی ہے وقت کے وجہ غیر وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے اگر یہ دوسرا اتھیار بھی نہ چلے تو تیسرا اتھیار چلاتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ سجدہ سیدہ نہیں کرتا تسبیحات سیدہ نہیں کرتا اور اس کے بعد رکوع سیدہ نہیں کرتا قادہ سیدہ نہیں کرتا جلدی جلدی سے نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے جس طرح کما حق ہو نماز پڑھنے کا حق تھا وہ نماز نہیں پڑھ پاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان مسلمان اور انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اسی وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبعو خطوات الشیطان کہ شیطان کے پیچھے مت چلو اب تیسرا ہتھیار اگر فیل ہو جائے تو چوتھ ہتھیار اس کا کیا ہوتا ہے آپ نے بھی سوچنا ہے کہ ہم پر بھی یہ چیز ہے چوتھ ہتھیار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو دل میں دنیا کے وسط سے ڈال دیتا ہے دنیا کی فکر پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے کہاں سے کمانا ہے کہاں سے کھانا ہے وہ کام کیسے کرنا ہے وہ کام کیسے کرنا ہے اگر یہ ہتھیار چل جائے جب واپس دوڑتا ہے تو شیطان اسے بہت بڑی عزت اور تقریم دیتا ہے اگر یہ ہتھیار اس کا نہ چلے تو شیطان اپنے باقی جلوں سے اس پر لانت کراتا ہے اور اس کے بعد اسے سمندر کی تہہ میں پھینک دیتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ